اسلام علیکم ویلکم ٹوالیزی و لاغز دوستو بہت اہم چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شامل کروں گا آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں گیارہ مہینے کے اندر امپورٹڈ حکومت نے ملک کو کتنا بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں یقین جانئے ستر سال کے سب سے بدترین دور سے آپ گزر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین دور ہے یہ اس وقت ملک کے اندر لا قانونیت رول آف لوہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ہوا میں اڑا دینا لوگوں کے اوپر ظلم تشدد مار دھاڑ پکڑ دھکڑ وزیراعظم پہ گولیاں چلا یہ ساری چیزیں ایک طرف مالی طور پہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ کر دی ہے انہوں نے وہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں ویڈیو کو آخر تک آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور سننا ہے سیون پوائنٹ فیفٹین بلین ڈالرز کا نقصان ہو گیا گیارہ مہینے کے اندر پاکستان کو بڑی عام سی بات لگتی ہے کہنے میں سیون پوائنٹ فیفٹین بلین عام آدمی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنی بڑی رقم ہے اس سے کیا کچھ ہو سکتا تھا عمران حان کے دورے حکومت میں اگر وہی حکومت ہوتی جیسے ملک ترقی کر رہا تھا دن بہ دن ریمیٹنس میں اضافہ ہو رہا تھا ملک کی ترقی میں اضافہ ہو رہا تھا اگر وہ اضافہ وہی پہ رک جاتا مزید نہ ہوتا اتنا ہی ہوتا جتنا ہو چکا تھا پیڈیم کی آنے سے پہلے تک تو آپ کو سیون پوائنٹ فیفٹین بلین ڈالرز کا فائدہ ہونے والا تھا یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ پاکستان کے اندر تقریبا تھڑی سیون ملین خاندان آباد ہیں گھر آباد ہیں یعنی کہ ایک گھر کے اندر چار لوگ آٹھ لوگ دس لاگ ہوتے ہیں یعنی کہ میاں بیوی بچے دادا دادی تو پاکستان کے اندر خاندان کتنے ہیں گھر کتنے ہیں تقریبا 37 ملین اگر اس رقم کو آپ 37 ملین گھروں کے اوپر تقسیم کریں گے تو ہر گھر کو آئیں گے پچپن ہزار روپے یعنی کہ پاکستان کے ہر گھر کو صرف کیش دے دیا جاتا یہ پیسے تو پچپن ہزار روپے ہر گھر کو مل رہا تھا پچپن ہزار ایک سال کا راشن آتا ہے تقریبا اتنا بڑا آپ کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کر دیا ہوا ہے یعنی کہ 1984 کے اندر تربیلہ ڈیم بنا تھا 1.49 بلین اس کی لاغت تھی انفلیشن نکال کر کے اگر آپ ڈالر کا ریٹ دیکھیں کہ 1984 اور 2023 میں تو تقریبا ایک ڈالر بنتا ہے 2.93 کا یعنی کہ 3 ڈالر کے برابر ایک ڈالر اس وقت اور آج کا وقت تو حساب لگایا جائے تو تقریبا 4 ڈالر کے اندر تربیلہ ڈین بن رہا ہے اس وقت یعنی کہ آپ کا کوئی محبے وطن ایماندار لیڈر آپ کے ملک کے اوپر ہوتا یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ نہ ہوتا تو ہمیشہ کے لیے پاکستان سے آپ کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اس سال ختم ہو سکتا تھا اس پیسے سے یہتنی بڑی اماؤٹ تھی یہتنا بڑا پیسہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ آپ کے ملک سے آج 2023 کے سال میں ختم ہو جانا تھا اس پیسے کو اگر جوٹلائز کیا جاتا ملک کے اندر تو پروجیکٹس لگا کر کے پاور کے بہت سارے ایسے اور پروجیکٹس لگائے جا سکتے تھے جس میں کروڑوں پاکستانیوں کو روزگار مل سکتا تھا ریمنٹنس جو امران خان کے دور میں لوگوں نے بھیجا اگر اسی تعداد سے بھیجتے مزید نہ بھیجتے حالانکہ اس نے امپروو ہونا تھا اگر آپ پوری حکومت کے تین سال کا ڈیٹا دیکھیں تو ہر سال تقریبا دگنا ہو رہی تھی پاکستان کی ترقی تو اگر دگنا بھی ہوتی تو چودہ ہزار عرب یعنی کہ لے لیں آپ بلین ہیں ڈالرز تو پاکستانی روپے میں کنورٹ کریں گے تو آپ کو اتنا بڑا یعنی کہ آئی ایم ایف سے چھے بلین ڈالر لینے کے لیے یہ ترلے کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے چھے بلین ڈالر ملیں گے لیکن اپنے ملک کو یہ سات بلین سے زیادہ کا نقصان دے چکے ہیں یعنی کہ ملک میں کچھ نہیں کرنا لوٹنا ہے کھانا ہے تباہ برباد کرنا ہے ملک کو کرزیں مانگنے اور بس چلائی جانا ہے کرزیں مانگنے اور ان کی پولیسی ہی یہ تھی انہوں نے ساری زندگی یہ کیا ہے نواز شریف کے دور حکومت کو آپ اٹھا کے دیکھیں زرداری کے نواز شریف پانچ سالہ دور حکومت میں تین بار آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا چودہ ہزار ارب لے کر کے وہاں سے آ گیا چودہ ہزار ارب یہ جو نکر نکر پہ کھڑے ہو کر کہ آپ کو بتاتے ہیں ہم نے موٹر وے بنا دیا ہم نے میٹرو بنا دیا ہم نے یہ بنا دیا آرے بھائی کوئی پاگل کے ہاتھ میں بھی آپ چودہ ہزار ارب ڈالر پکڑا دو نا تو وہ بھی ملک میں موٹر وے بنا دے گا وہ بھی میٹرو بنا دے گا اس میں کوئی کمال میاں کا نہیں تھا البتہ انہوں نے وہ کرز لے کر کے نا اہلی کی ہے پاکستان کے ایسے پروڈجیکٹس کے اندر وہ کو پیسہ انویسٹ کیا ہے کہ جس کا پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا ووٹ بینک بنایا ہے صرف انہوں نے اپنے ٹھیکیداروں کو پیسہ کھلایا ہے کیک بیکس دیئے ہیں لوگوں کو اس پیسے سے یعنی کہ آپ میٹرو کو لے لیں ملکہ جتنا اس کے اوپر حرچہ آیا جتنی اس کے اوپر دولت لگی 20 روپے کا ٹکٹ ایک آدمی کا پدھ نہیں 200 سال میں وہ پیسے پورے کرے گی صرف اپنے ایسے پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں یہ موٹر ویس بنا کے بیچ میں ٹھیکیداروں کو اور کیک بیکس لیتے رہے ہیں مطلب انہوں نے اس ملک کو ہمیشہ سے ناقابلے تلافی نقصان پہنچایا ہے لیکن یہ جو گیارہ مہینوں کے اندر اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے انہوں نے اگر اسی طرح کچھ مہینے یہ مزید اس ملک پہ کابض رہے تو یقین جانیے غریب آدمی کو روٹی کے لالے پڑ جائیں گے پڑے ہوئے ہیں آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں لوگ لٹرلی مر رہے ہیں لیکن یقین جانیے جو تھوڑا بہت مل بھی رہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا پتے کھانے پڑ جائیں گے پاکستانیوں کو جو لوگ گاؤں دھیات میں رہتے ہیں وہ تو کہیں ندی کنویں سے پانی پی لیں گے شہروں والے بچالے تو نالے کے اوپر ہی بیٹھیں گے اللہ معاف کرے ایسے حالات اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس ملک کے اللہ پاکستان کے اوپر رحم کرے پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے پاکستان پاکستان کے اوپر یہ ایک عذاب کی صورت میں نازل ہوئے ہیں ایک بہت بڑا عذاب اس وقت ملک کے اوپر دوسری آپ کے ساتھ ایک خبر شامل کر دے تو مریم اورنگزیب گئی تھی جی صحافیوں کے پھول پھینکے ویلکم کی اچھا یہ کتنا منافق ٹولا ہے صحافیوں کا انہیں ہیلتھ انشورنس دی ہے جی گورنمنٹ نے تو اس کے اوپر یہ نعرے لگا رہے ہیں اس کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں ویلکم کر رہے ہیں چاپلوسیاں کر رہے ہیں انہی کے ایک صحافی بھائی پچھلے اٹھتیس دن سے غائب ہے تمین کھا گئی یا اسمان کھا گئی پتہ ہی نہیں کدھر ہے ان کے موہ سے لفظ نہیں نکل رہا اس کے حق میں اس ملک میں اس فستائیت کی اوپر اس جبر کی اوپر ان کے موہ سے لفظ نہیں نکل رہا پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر کو مارا گیا اور ڈاکٹر نے پاکستان میں لاکھوں کی دادات میں ارتال کر دی آپ نے کی خبر دیکھی انہوں نے دکھایا آپ کو نہیں خود کو ہیلتھ انشورنس ملنے کی اوپر مطلب ان کا دین ایمان صحافت کلم صرف ان کا پیٹ ہے بس ان کی ذات کو فائدہ پہنچاؤ ان کی ذات کو فائدہ پہنچاؤ یہ ٹھیک ہے عوام ملک گیا بھاڑ میں ایک اور حبر آپ کو دیتا ہوں فاطمہ تاہر نامی ایک عورت جسے کل کور کمانڈر ہاؤس لے جایا گیا اور ٹی وی کے کیمروں کے سامنے اس سے کہلوایا گیا کہ بی بی آپ کہو کہ جنہوں نے بھی یہ سب کیا ہے ان سب کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے وی سٹینڈ وی سٹینڈ وی پاکستان آرمی آرمی کے ساتھ ہمیں محبت ہے جنہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا ان کو سخت سے سخت سزا دی شاہے وی سٹینڈ سالیڈاریٹی وی پاکستان آرمی پورے پاکستان کو آرمی سے محبت ہے آپ ہمیں لیسنس کیوں دے رہی ہو آ کر کے یہ خاتون کون ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سناپ چیٹ پہ اور مختلف ڈیٹنگ ایپس کی اوپر یہ بی بی اپنے انتہائی گندے اور بےہودہ فوٹوز اپلوڈ کرتی ہے مطلب کہ برہنہ جسم کی تصفیریں لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں اور یہ ان کے ذریعہ معاش ہے یہ سی ٹائپ موڈل ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر موڈلنگ کرتی ہے اپنی گندی اور بےہودہ تصویریں میں اپنے ویلوگ کے اندر اس کی تصویریں آپ کو نہیں دکھا سکتا اور کچھ ویڈیوز بھی خود بنا کر کے یہ اپلوڈ کرتی ہیں جو ویڈیوز اللہ معاف کرے مطلب بالکل وہی ویڈیوز ہوتی ہیں وہی والی ہاں وہی والی تو ایسی خاتون کو جا کر کے وہاں بے کھڑا کر کے بتا رہیں گے آج سے کچھ مہینے پہلے جب زمان پارک میں آپریشن ہوا تھا تو دو آنٹیوں کی ویڈیو آئی تھی آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے یہ آپریشن کر کے ہم بہت پریشان تھے ہم یہ پڑوس میں رہتے ہیں یہاں آر وقت حلہ گلہ ہوتا تھا کار کنان تو میں نے چند گھنٹوں کے اندر اس ویڈیو کا پوس مارٹم کر کے رکھ دیا تھا ٹویٹر کے اوپر اس خاتون کا پورا بائو ڈیٹا نکال کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ تو دیفینس میں رہتی زمان پارک میں رہتی نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ ایک سابق ریٹائر جرنیل کی بیٹی ہے اس کو پکڑ کے وہاں سے لائیں یہ سکرپٹ دیا یہاں پکڑا ہوا تھا صفحہ بندین آت میں اس کو پڑ رہی تھی تو ایسی جھوٹ ایسی دو نمریاں عوام کو چے سمجھا ہوا کچھ بھی بولیں کچھ بھی کروائیں گے دو منٹ میں لوگوں کو پتا چل گیا یہ کون ہے اس کی اللہ ماف کرے انتہائی گندی تصویر سوشل میڈیا پہ لوگ وائرل کر رہے یہ یہ بتا رہی ہے فوج کے ساتھ حمدردیاں تو کچھ بھی کرنا ہے عوام کو انہوں نے کچھ بھی سمجھا ہوا ہے تو اللہ پاک جلد از جلد پاکستان کو ان کے قبضے سے آزاد کرے thank you so much for watching the video